بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم پو مائی یوٹیوب چینل اپنے پہرے ویلاغ میں میں نے آپ کو راول کلی ریل ویسٹیشن سے جہلم ریل ویسٹیشن تک کا سفر دکھایا تھا جو کہ میں نے تیز نام ایکسر ایس پرس بھی آتا اور پھر میں نے جہلم ریل ویسٹیشن کو کیپچر کیا تھا اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اس ویلاغ میں میں آپ کو جہلم سے لالا موسا ریل ویسٹیشن تک کا سفر دکھاؤں گا جہاں سے پہلے ویلاغ میں ختم کیا تھا لالا موسا جانے کے لیے ہم نے فورٹی ڈاؤن جعفر ایکسپریس کا انتقاب کیا فورٹی ڈاؤن کی بارہ بچ کے پیجاسمنٹ پہ جلم ریل ویسٹیشن پہنچ گیا یہ میرا جعفر ایکسپریس پر پہلا سفر تھا جعفر ایکسپریس پشاور سے کوئٹہ کے درمیان چلتی ہے ٹرین دو منٹ رکنے کے بعد اگلے سٹیشن لالا موسا کے لیے روانہ ہوئی ٹرین مکمل طور پر بھری ہوئی تھی اور بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں تھی اس لیے یہ سفر ہم نے کھڑے ہو کر کیا ٹرین مجھل ٹرین ڈیو موسیقی جہلم ریلوے سٹیشن سے نکلنے کے کچھ دیر بعد ہی درہی جہلم آتا ہے چلیں اب میں آپ کو ٹرین کی درہی جہلم کے اوپر سے گزرنے کی پوری ویڈیو اریجنل ساؤنڈ کے ساتھ دکھاتا ہوں موسیقی 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 دریہ جیلم سے گزرنے کے بعد ٹرین نے بہت اچھی رفتار پکڑی موسیقی 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 ترین ہیستہ ہیستہ پلیٹ فارم نمبر دو میں داخل ہوئی جبکہ ساتھ والے پلیٹ فارم پر چناب ایکسپریس پہلے سے ہی سٹیشن تھی پلیٹ فارم پر مسافروں کا اچھا خاصہ رشتہ موسیقی 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 جو ہی ہم پہنچے تو سٹیشن کی دوسری سائٹ سے ایک ٹرین جو کہ شاید 39 اپ جعفر ایکسپریس تھی نکل بھی ہم نے اسی ٹرین سے واپس راول پڑھنی جانا تھا لیکن ہمارے ریلویس ٹرین پہنچتے ساتھ ہی ٹرین نکلی اس لیے ہم اس ٹرین کو نہ پکڑ سکے دو منٹ رکنے کے بعد جعفر ایکسپریس کوئٹا کے لیے روان آبی ٹرین کی لیڈ پر زیٹ سی او ٹوئنٹی انجن تھا اسسسٹن ڈراور صاحب نے ہاتھ ہلا کر ہمیں فداحفظ کا اور اس سب سے چاہتے ہیں ڈراور صاحب نے ہمارے روان آئیے موسیقی ہمارے پاس چار گھنٹے سے بھی زیادہ ٹائم تھا کیونکہ رابل پڑی کے لئے سیون اب تیز گھرام کا لیلہ موسیقی شیڈیول ٹائم پانچ پچ کے دو منٹ تھا لیکن ٹرین کافی لیوٹ تھی پلیٹ فارم نمبر ایک پر چناب ایکسپریس گھڑی تھی جبکہ پلیٹ فارم نمبر دو پر ہم اترتے ہیں اس کے سامنے ہی پلیٹ فارم نمبر تین جبکہ اسٹیشن کی مین عمارت کی دوسری طرف پلیٹ فارم نمبر چار تھا سٹیشن کی عمارت نہائیت صاف ستری تھی بیٹنے کے لئے بینچ لگے تھے جبکہ بیلڈنگ کے اندر بھی بیٹنے کی کھلی جگہ تھی اور اس کے ساتھ ساتھ چارجنگ پوائنٹس بھی موجود تھے اب ہمارے لئے ایک بڑا مسئلہ موبائل اور کیمرے کی چارجنگ کا پر دونوں کی چارجنگ ختم ہو چکی تھی اور سٹیشن پر پورا دن لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے اس کی چارجنگ نہ کسکے اس کے بعد کچھ کلپس مشکل سے کیپچر کیے چار بجے کے قریب فورتین ڈاؤن امام ایکسپریس لالا موسا پہنچی جس کو میں نے پکیون ڈڈ بیٹری کے ساتھ کیپچر کیا موسیقün موسیق bombing موسیقِ موسیقی موسیقی ساتھی موجود ایک سٹال سے نانٹی کی کھائی اور تیز غام ایکسپریس کا امزار کرنے لگے ہیں سیون اپ تیز غام ایکسپریس پلیٹ فارم نمبر چار پر آئی ٹرین مکمل طور پر بھری ہوئی تھی کیونکہ چارجنگ نہ ہونے کی وجہ سے میں واپسی کے سفر کو ریکارڈ نہ کر سکتا موسیقی واپسی پر ہم دونوں بہت زیادہ تھک چکے تھے اور حسام کی تھکاوٹ آپ کو اس کلپ سے نظر آ رہی ہوگی مجھے امید ہے کہ آپ کو میرا یہ ویلوگ بہت اچھا لگا ہوگا انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ویلوگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش ہوں گا اپنا خیار رکھئے گیا خدا حافظ